دوستو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو خصوصی عدالت نے سابقا صدر جنرل پرویز مشرف کو سنگین غدداری کیس میں سزائی موت کا حکم سنا دیا دوستو آئے جانتے ہیں اس کا پسے منظر کیا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں سابقا حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ نومبر دو ہزار تیرہ میں درج کیا تھا یہ مقدمہ پرویز مشرف پر آرمی چیف کی حیثیت سے تین نومبر دو ہزار ساتھ کو ملک کا آئین معتل کر کے ایمر جنسی لگانے کے اقدام پر درج کیا گیا تھا خصوصی عدالت بیس نومبر دو ہزار تیرہ کو قائم کی گئی جس نے اکتیس مار دو ہزار چودہ کو پرویز مشرف پر فرد جرم آئید کی اور انیس جون دو ہزار سولہ کو ان کو مفرور قرار دیا دو ہزار تیرہ کے بعد خصوصی عدالت کی چھین دفعہ تشکیل روکی گئی اور ججز بدلتے رہے یہ مقدمہ جسٹس فیصل عرب جسٹس مہزر عالم میاں خلیل اور جسٹس طاہرہ صفدر سمیہ چھین ججز نے سنا سنگین غداری کیس کی چھین سال میں ایک سو پچیس رضاعت سماتے ہوئیں اور پرویز مشرف پر پانچ فریم چارج کیے گئے سابقہ صدر پرویز مشرف پر آئین توڑنے ججز کو نظر بند کرنے آئین میں غیر قانونی تنمیم کرنے بطور آرمی چیف آئین وطل کرنے اور غیر آئینی پی سی او جاری کرنے کا چارج فریم کیا گیا عدالت نے کئی مرتبہ پرویز مشرف کو وقت دیا لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے مارڈ دو ہزار چودہ میں خصوصی عدالت کی جانب سے سابقہ صدر پر فرد جرم آئید کی گئی تھی جبکہ ستمبر میں پروسیکیوشن کی جانب سے ثبوت فرام کیے گئے تھے تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم کے روکنے کے بعد خصوصی عدالت پرویز مشرف کے خلاف مزید سماتے نہیں کر سکی بعد ہزار دو ہزار سولہ میں عدالت کی حکم پر اگزیکٹیب کنٹرول لسٹ ایسی ایل سے نام نکالنے جانے کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے سابقہ صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی خصوصی عدالت میں سمات ہوئی جس کے دوران اس تغاثہ کی شریک ملزمان کے نام شامل کرنے کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی اس تغاثہ نے سابقہ چیف جسٹس عبد الحمید ڈوگر سابقہ وزیر قانون زائد حامد کو شریک ملزم بنانے کی درخواست لائر کی تھی موزز ناظرین 17 دسمبر 2019 کو جو عدالت نے فیصلہ سنایا ہے آئیے جانتے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سابقہ صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی اور جسٹس وقار نے چار سطروں پر مشتمل مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا اور ان پر آئین کے آرٹیکل 6 کو توڑنے کا جرم ثابت ہوتا ہے تین رکنی بینچ میں سے دو ججز نے سزائے موت کے فیصل کی حمایت کی جبکہ ایک جج نے اختلاف کیا سندھ ہائی کورٹ کے جد نظر احمد اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا دوستوں اگر پرویز مشرف اب اپیل کرنا چاہے تو وہ کیسے کریں گے اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہی ہو سکتی ہے ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں دائیڈ کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے 30 دن کا وقت ہے جبکہ اپیل دائیڈ کرنے کے لیے پرویز مشرف کو موجود ہونا ضروری ہے دوستوں اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں کومنٹ ضرور کریں شکریہ موسیقی